شبِ برات صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترمزی شریف کی یہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے اللہ تعالی اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں پندرہ شابان کو آسمان دنیا پر پس معاف کرتے ہیں اللہ تعالی قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو ایک اور حدیث سے روایت منقول ہے فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ اللہ تعالی معاف کرتے ہیں معافی طلب کرنے والوں کو اور رحم کرتے ہیں رحم مانگنے والوں کو اور چھوڑ دیتے ہیں کینہ والوں کو اپنے حال پر عبادات کیا کرنی چاہیے کوئی خاص طریقہ منقول نہیں بلکہ ہر شخص اپنی وسط طاقت اور ذوق کے مطابق خوب عبادت کرے روزہ مستحب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شبان میں اکثر دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے یکم شبان سے ستائیس شبان تک ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت ہے طبع برات میں کیے جانے والے کام کون سے کام کرنے والے اہم ہیں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت ادا کریں اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز با جماعت پڑتا ہے اور فجر کی نماز با جماعت پڑتا ہے تو اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے گناہوں سے بچنے کا خاص اتمام کرنا چاہیے خصوصاً جن گناہوں کی نوست اس مبارک رات کی برکت سے محروم کر دیتی ہے مثلاً کفر شرک کینا بغز قطرہمی ناحق قتل کرنا شب برات میں توبہ استقفار کا خاص اتمام کرنا چاہیے حدیث میں ہے جس شخص نے گناہوں سے توبہ کی وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں شب برات میں ہونے والی بدات سے پرہیز کرنا چاہیے اپنے لئے اور سب مسلمانوں کے لئے صحت وفیت اور مرہومین کے لئے بخش کی دعا کرنی چاہیے جتنا ممکن ہو سگے خات تھوڑی ہی دیر کیوں نہ ہو نوافل ذکر اور تلاوت شب برات میں لازمی کرنی چاہیے اگر انسان کی صحت اجازت دے اور طاقت رکھتے ہیں تو روزہ بھی رکھ لیں قبرستان جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں لیکن اس کو لازم نہ سمجھا جائے اور اجتماعی طور پر مل کر نہیں جانا چاہیے ہر کوئی اپنی عبادت پر مصروف رہیں اجتماعی طور پر عبادت نہیں کرنی چاہیے مثلا صلاة و تسبیح کی جماعت وغیرہ گھر میں کسی بھی چیز کو پکانا اور اس کو لازم سمجھنا یہ سب بدت میں شامل ہے آتش بازی سے بچنا چاہیے اللہ تعالی گھنٹے شمار نہیں کرتا اس لئے جتنا ممکن ہو سگے اخلاص اور خلوص نیت سے عبادت کی جائے ممکن ہو سگے